ویلکم ٹو مایا فوڈ سیکرٹ اور اس میں ہاف ٹی سپون حلدی ڈالیں گے نمک ایڈ کریں گے اور اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم اسے تقریباً بیس منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے بیس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے ڈال ہماری اچھی سے گیل گئی ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے ایک ادر ٹیماتر لیسن ادر کا پیسٹ تین سے چار ہر میرچیں دنیا اور پودینہ لیا ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک عدد پیاز آئٹ کروں گی اور پیاز کو ہم لائٹ برون کریں گے جب تک پیاز برون ہوتا ہے ہم ٹوماتر اور ہری میرچوں کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں پیاز برون ہو چکا ہے اب ہم اس میں لیسن ادر کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور اسے دو مٹ کے لیے پکائیں گے مسالوں میں میں نے اس میں وان ٹی سپون لال مرچے لیئے ہیں ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچے لیئے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون کٹا ہوا سابت دھنیا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ نمک ہسوے ذائقہ پیاز ہمارا برون ہو چکا ہے ہم اس میں ٹوماتر کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اس میں مسالے آئٹ کریں گے مسالے کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے اب ہم اس میں ہری مرچے اور دھنیا آئٹ کریں گے بہت اچھا سا ہمارا مسالہ تیار ہو چکے اب ہم اس میں دھنیا آئٹ کریں گے اور دال کو ہم کھڑا کھڑا رکھیں گے بہت زیادہ دال کو ہم گلائیں گے نہیں کیونکہ ہم فرائی مسالہ دال بنا رہے ہیں اب ہم اسے تقریباً دس منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس میں جو پانی ہے وہ خوشک ہونے دیں گے بہت مزے کی ہماری مسالہ فرائی دال تیار ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں زبردست مسالہ چنہ دال تیار ہے تو آپ میری اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا اور مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پھر ملیں گے کسی اور نہیں ریسپی کے ساتھ شکریہ شکریہ